عمران خان نے سترہ مئی کو اپنے خطاب کے دوران ایک صفحہ لہراتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ستر فیصد سے تجاوس کر چکی ہے اسی مقبولیت سے خوف زدہ اتحادی حکومت ان کی پارٹی کو کرش کرنا چاہتی ہے تاہم اب حقیقت سامنے آئی ہے کہ جس کمپنی نے سروے کروایا ہے اس کے چلانے والے عمران ڈوہیں اور تحریک انصاف سے گہری وابستگی رکھتے ہیں اسی وجہ سے سروے میں پی ٹی آئی کو مقبول ترین جماعت دکھایا گیا ہے اس حوالے سے ناقدین کا کہنا ہے کہ ستر فیصد مقبولیت کے دعویدار عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہ نو مئی کے سانہے کے بعد ان کی مقبولیت کا گراف کس سطح پر آ گیا ہے تحریک انصاف سے وابستگی رکھنے والے ارکان اسمبلی مرکزی عدداروں مقامی رہنماؤں اور سرگرم کارکنوں کے بیانات اور سرگرمیوں کو اگر سروے کی قسوٹی مقرر کر دیا جائے تو صورتحال عمران خان کے دعوید سے خاصی متزاد اور مایوس کو نظر آتی ہے خیال رہے کہ حالیہ دنوں میں ریپبلک پالیسی تنگ ٹینک کی جانب سے ایک سروے کیا گیا جس کے مطابق عمران خان ستر فیصد مقبولیت کے ساتھ سب سے آگے ہیں ریپبلک پالیسی نے مارچ دوہدار تیس میں پنجاب کے حلقوں کا ایک تفصیلی سروے کیا اور پندرہ مای کو اپ ڈیٹ کیا ان کا کہنا تھا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کی مقبولیت باسٹ فیصد سے ستر فیصد بڑھ گئی ہے سترہ مای کو عمران خان نے اپنے خطاب میں ریپبلک پالیسی کا یہ سروے دکھایا اور عمران خان نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف ملک کی سب سے مقبول جماعت ہے مقبول ترین جماعت ہونے کے دعوے اور سروے کے بعد سوشل بیڈیا پر چند حلقوں کی جانب سے ریپبلک پالیسی کے سروے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ اس فرم کو چلانے والوں کی وابستگی تحریک انصاف کے ساتھ ہے اس لیے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ریپبلک سروے کے سروے کے جواب میں ایکسپوز پروپاگنڈا نامی ایکاؤنٹ سے ایک تھریڈ شیئر ہوا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ ایک پرائیوٹ تینک ٹینک ہے جس کو ریٹائر پولیس کا ایس ایس پی مقصود چھینا چلا رہا ہے اس تحریک ٹینک کے ذریعے جو سروے اور نتائج اکس کیے جاتے ہیں اس میں زمینی سطح پر کوئی مضبوط رائے نہیں ہوتی اور یہ سروے ٹیوٹر پر بنائے گئے پولز کے نتیجے میں نتائج اکس کرتا ہے تھریڈ میں مزید بتایا گیا کہ یہ پرائیوٹ فرم ٹیوٹر پر ایک پول قائم کرتی ہے جس میں سارفین سے سوال کیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف میں عمران خان کے بعد دوسرا مشہور ترین سیاستدان کون ہیں اس میں چار آپشن دیے جاتے ہیں جن میں اسد عمر شامہ متقریشی مراد سعید اور عارف علوی کا نام ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ جواب میں زیادہ تر سارفین مراد سعید کو ووٹ کرتے ہیں اور ریپبلک پالیسی تنگ ٹینک نے مراد سعید کو دوسرا مقبول ترین لیڈر ڈیکلیئر کیا ہے ایکس پوس پروپگینڈا نامی ٹیوٹر ایکاؤنٹ نے سکرین شارٹ شیئر کیے جن میں چار سروے کیے گئے تھے اور ان میں مختلف سوالات پوچھے گئے تھے تمام سرویز میں تحریک انصاف مقبولیت کی بھلندیوں پر تھی ٹیوٹر میں کہا گیا ہے کہ عوامی حلقے کی سیاست کے نتائج کو اکس کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے پولز پر رائے قائم کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ تحریک انصاف سوشل میڈیا پر غلبہ رکھنے والی جماعت ہے اور اسے ہرانا ممکن نہیں ٹویٹ میں مزید کہا گیا کہ زمینی حقائق کے بجائے ٹیوٹر پر سوالات کیے جاتے ہیں اس طرح پول بنایا گیا جس میں سوال کیا گیا کہ خیبر پختونخواہ میں کونسی جماعت زیادہ مقبول ہے اور اس میں تقریباً سو فیصد لوگوں نے تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دیا ایکسپوس پروپرگنڈا نامی ایکاؤنٹ کی جانب سے شیئر کیے گئے تھریڈ میں کہا گیا کہ اس فرم کو چلانے والے ایڈمن کی وابستگی تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور ایسی فرم کی حیثیت متنازہ ہو جاتی ہے اس دھرٹ کے بعد ریپبلک پالیسی تھنگ ٹینک نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ سروے پاکستان کا نہیں بلکہ پنجاب کا ہے جو ہمیں ایکسپوس کرنا چاہ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہماری ویب سائٹ پر سروے رپورٹس پڑھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے پارٹی لیڈران کے بارے میں سروے کیا اور تحریک انصاف کے چیئرمن کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اس کی وجہ ہمدردی کا ووٹ ہے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کو غلط گرفتار کیا گیا عوام حکومت کی پالیسیوں سے اس قدر تنگ ہے کہ اس کی ہمدردیاں تحریک انصاف کے ساتھ ہو گئی ہیں سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا